ناظرین اسلام علیکم مجالیس کے صدور اور محتمیدین کی بڑی تعداد بھی تھی کاروان کے مجلسی رکر اسمبلی کاؤسنر مہیودین نے آج باد نماز جمع حکیم پیٹ میں 11 کیوی کے ریم یو ٹرانسورمر کرتتا کیا جسے علاقے میں برقی کی بار بار کٹوٹی کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا ڈپٹی انجینئر فرد علی ازسٹنٹ ڈپٹی انجینئر بینکر ٹراؤ ازسٹنٹ انجینئر محمد جعفر واجد علی کے علاوہ مجلسی کارپٹروں اور سرکرم کارکن علی مدین وغیرہ بھی اس موقع پر موجود تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ دوا خان اسمانیہ میں مریضوں اور ان کے رشداروں کے ساتھ سیکریٹی گارڈز کی بسولکی کی شکایت تو عام ہے لیکن انہوں نے سنٹر ازون کے ایک سائفنگار گری بابو کے ساتھ بھی بسولکی کی جبکہ وہ اپنے ایک ساتھی نٹی وی کے ریپورٹر سری نواز کی عدد کے لیے گئے تھے اس واقعی کی اطلاعہ عام ہوتے ہی سنٹر ازون کے تمام سائفنگار بھی دوا خان اسمانیہ پہنچ گئے اور سیکریٹی گارڈز کے روئے کے خلاف احتجاج کیا ان کا مطالبہ تھا کہ سیکریٹی گارڈز کے خلاف کاروائی کی جائے سپرڈنٹ اسمانیہ دوا خانہ بھی احتجاج کا علم ہوتے ہی وہاں پہنچ گئے اور سحیفنگاروں کو سیکریٹی عملے کے خلاف کاروائی کا تحقہ خندیا اسی طرح خاتی سیکریٹی گارڈ نے وہاں پہنچ کر مسکولہ صحافی سے معذرت خواہی کی اور آئندہ سے احسانک کرنے کا وعدہ کیا بتا جاتا ہے کہ سری نیواز ایبی دروٹ پر ٹرائفک کے ایک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور انہیں دوا خانہ اسمانیہ میں شریک کروایا گیا تھا شہر میں جاری طرح خیادی کاموں کا جائزہ لینے کیلئے جی چمسی کا ایک آلہ سطح اجلاس منقید ہوا اجلاس میں سڑکوں کی توسی فلائی آور بریجز اور مانسون کیلئے جاری کاموں پر تفصیلی غور خوص کیا گیا اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ سارے کام وقت مقررہ پر مکمل کر لیا جائیں اجلاس میں جس کی صدارت جی چمس کمیشنر دانا کشو نے کی تمام مقیمجات کے آلددار شریک تھے بنجرائل پولیس نے موجو ٹی وی چینل کی سابق سی ایو ریویتی کو اس سی ایس ٹی ایک کے تحت گرفتار کر لیا ہے ایک دلی تریٹر ایچ پتشاد نے شکایت کی تھی کہ انہیں موجو ٹی وی کے سٹیڈیو میں مبایس کے لیے مدو کیا گیا تھا جہاں ان کی بیزتی کی گئی پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آگاز کیا تھا اور آج یہ گرفتاری عمل میں آئی دوسری طرف ریویتی نے بینا کسی نوٹیس یا وارنڈ کے منیکنڈا میں ان کی ریائج گاہ سے آجالہ صبح گرفتاری پر سخت احتجاج کیا شہر کے علاقے امبرپیٹ میں دو ماہ قبل مزید دیئے کھانا کی جی جمسی کے طرف سے شہادت کے بعد اب موقع میں جنگلات کی طرف سے بدلہ دری کتا گڑم میں ایک مجد کو شہادت کرنے کا واقعہ پیش آیا جس سے ریاست کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں فارسٹ آفیسر مہندر اڈی کی نگرانی میں اس مجد کو شہید کر دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ یہ مجد موقع میں جنگلات کے ارازی پر تعمیر کی گئی تھی چیپ ویسٹر کے چندر شکراؤں کی ذریع خیادت ٹی آرس حکومت سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان کی حکومت کے کارندے مسجد کی شہادت کی محیم چلا رہے ہیں کہیں یہ حکومت کو بدنام کرنے کی سازش تو نہیں ہے شہر حضر آباب نے بچوں کے مشہور نیلیفر آسپریل کے پارکنگ ایریے میں آج ایک درخت اچانک گرپڑا جس نے وہاں پارک چندگاڑیوں کو نفصان پہنچا جی جمسی کے ڈیزیسٹر مینیجنڈ فورڈس کیمبلے نے فوری وہاں پہنچ کر درخت کو اٹھایا اور علاقے کی سابسفائی کی تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریاستی سیکریڈٹ میں واقعے دفاتر کو مختلف مقامت پر منتقل کیا جا رہا ہے لیکن اہم دفاتر ٹینگمنٹ پر واقعے بھی رام کشنا راو بھون میں منتقل کیے گئے ہیں آج بھی دفتر کے فائل اور فنیچر منتقل ہوتا رہا اب اس عمارت کی احمد کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کو ہائی سیکریڈیزین میں تبدیل کیا گیا ہے سیڈی پولیس اور سیکریڈی فنگ سے واپستہ آل عددداروں نے اس عمارت اور اثراف وقناف کے علاقے کا معنی کیا اور سیکریڈی امور کا جائزہ لیا تلہنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے تجمعان سید نظام الدین نے ریاست میں چار آزار سے زائد سرکاری اسکولوں کو بند کر دینے کے پیسلے پر شدید نکتہ چینی کی گاندی بول میں ایک پرسکان پر سے خیطہ کرتے ہیں وہ انہیں کہا کہ چیپ نیسٹر کے چندشے کراؤں کے دور حکومت میں تعلیمی ازام تباہ و تاراج ہو رہا ہے انہیں بتایا کہ ریاست کے خیام کے وقت پانچ برس قبل سرکاری مدارس کی تعداد اٹھاویس ہزار آٹھ سو تھی جو اب گھٹ کر چھمپیس ہزار ہو گئی ہے گوشتہ تین سال کے دوران چودہ ہزار بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے دوسری طرف خانگی اسکولوں کے داخلوں میں اس کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے زامدین نے کہا کہ چیپ نیسٹر سرکاری اسکولوں کو برخواست کرتے ہوئے ایک ہزار آخامتی اسکولوں کو فروغ دے رہے ہیں جہاں نشیشتیں بھی محدود ہیں اور ہر کسی کو داخلہ بھی نہیں ملتا انہیں بتا کہ تعلیم کے شعبے میں ہماری ریاست تمام ریاستوں سے پیچھے چلی گئی ہے اس پریس کانفیس میں ہیڈرابہ سیٹی کانگرس کمیٹی کے شعبے اخلیت کے صدر سمیر ولی اللہ بھی موجود تھے جلنگانہ میں پبلک ایڈکیشن سسٹم کو مربع کر دیا ہے اے جی ٹو پی جی فری ایڈکیشن کے نام پر جلنگانہ کے ایڈکیشن سسٹم کے سسٹم کو سسٹم کے سکچر کو ڈسمنٹل کر دیا ہے سوو میں ریزلینشل سکولز کھول کے کوالٹی ایڈکیشن کے نام پر ہزاروں گورنمنٹ سکولز کو پرائیم خاص کر کے پرائیمری سکشنز کو بند کر دیا ہے جلنگانہ جب بیفرگیشن ہوا دو ہزار تیرہ اور چودہ میں ہٹھائیس ہزار آٹھ سو باویس گورنمنٹ سکولز جلنگانہ میں تھے جب دو ہزار آٹھارہ اور انیس کی امبار کر دی ہیں تو صرف چھپیس ہزار چائنس کی بات کیسی آر صاحب اس بات کا جواب دیں کہ جو ہے دو ہزار سانسو بیسی سکولز پچھلے تین سالوں میں کیسے بنا ڈسٹرک انفرمیشن سسٹم فر ایڈوکیشن کے ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ سکولز میں انڈورلمنٹ کم ہو گیا تقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار سانسو انچالیس بچے ایڈوکیشن سسٹم سے باہر ہو گئے وہ لوگ مسین ہیں مدرساز انڈرکنائز سکولز میں 34,110 سٹوڈنٹس ڈسپیر ہو گئے خالی پریویٹ سکولز میں 47,631 سٹوڈنٹس اگر ہم اس کے یہ کمپلیٹ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ ایک ہزار دو سو اٹھارہ سٹوڈنٹس جوڑے کمپلیڈ ایڈوکیشن سسٹم سے ڈسپیر ہو گئے ڈراؤپ آٹس ہیں یہ بچے پورے کاؤں گئے کہیں یہ بچے جا کے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں یہ تلنگانہ کی عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے KCR گورنمنٹ کو اسے پر دور کرنے کی ضرورت ہے سپریم گورٹ نے 2015-16 میں زیرو انرولمنٹ کی بیس پر 398 پرائمری سکولز میں زیرو انرولمنٹ ہوا اس کی بیس پر تلنگانہ حکومت کو بہت بڑا چھت کر دیا 980 سکول میں ایک سے دس تک بچے انرولمنٹ ہوئے 2333 سکولز میں 11 سے 20 بچے تک اس میں انرولمنٹ ہوئے یہ کیا وجہ ہے کیوں یہ بچے ایڈوکیشن سسٹم سے ڈراؤپ آٹ ہو رہے گورنمنٹ سکول سے ڈراؤپ آٹ ہو رہے اس کے بارے میں سوچنے کی تلنگانہ گورنمنٹ کبھی کوشش نہیں کرتا ان کو پراؤپر فیسیلٹیز ہائے نہیں ہے ان کو جو ہے ٹائلٹس برابر ہائے نہیں ہے پینے کی پانی کی سہولت ہائے نہیں ہے ان کے پاس بیٹنے کے لیے بینچس ہائے نہیں ہے ان کو پراؤپر ٹیچس ہائے نہیں ہے جب بارش ہوتی تو جو ہے بیٹنے کے لیے شیڈ ہائے نہیں ہے یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کے لیس انرولمنٹ ہے بلکہ چار ہزار گورنمنٹ سکولز کو خاص کر کے خاص کر کے خیسیار صاحب دلنگانہ ایڈکیشن سسٹم پہ کوئی سیریسنس نہیں ہے سکول بیلڈنگز بنانے کے لیے ٹیچرز کو ریکروٹمنٹ کر کے ان کی سیالری دینے کے لیے خیسیار صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے جتنے بھی ٹیچرز اب بچے ہوئے ہیں وہ ایڈیسنگ سکولز میں لگا کے اس کو منٹین کر رہا ریزر بینک آف انڈیا کے ایک بجٹ سٹڈی کے مطابق دو ہزار سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس میں پیج نمبر وان ٹونٹی فائی پہ لکھاوا ہے کہ جو ہے پورے ہندوستان کی تاریخ میں انتیس سٹیٹ اور دو یونین درگریس سے ملا کے تلنگانا آج پارٹی کا دور نکالے تو ہم دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک جو ہم بات کریں تو جو بچے سکول سے ڈراب آٹس ہوتے تھے ان کو انجیو کے ذریعے پیپروں میں آڈ دیکھے پی وی میں آڈ دیکھے عوان کے طرف یہ پلٹکی گورنمنٹ بولتی تھی بچوں کے ایڈیوکیشن کے لیے آپ لوگ بچوں کو سکول کو بھیجیے ان کے ایڈیوکیشن کی فیز بننے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں سکولرشپ کے ذریعے فیز ریمبرسمنٹ کے ذریعے ریزرویشن کے ذریعے بچوں کو ایڈیوکیشن کے طرف راجب کرنے جب بچے انٹرمیڈیٹ ڈراب آٹ ہوتے تھے تو ان کو بچوں کے پاس فیز بننے کے لیے پیسی نہیں ہے تو وہ فیز ریمبرسمنٹ کے ذریعے وہ فیز بے کرتے تھے اور کئی بچے ڈاکٹرز انڈینیرز انڈیرز بڑے پروفیشن لیتے لیکن جب سے الائیڈا تلنگ آنا ہوا ایڈیوکیشن سسٹم کے سٹکچر کو برباد کر دیا گیا ایڈیوکیشن کے اوپر سے سپنڈنگ ختم کر دی گئی ایڈیوکیشن کے اوپر سے جو فیز ریمبرسمنٹ ہوا اس کو بن کر دیا گیا آج اتنی بری حالت ہے کہ پورے ہندوستان میں 29 سٹیٹس میں ہمارا سب سے آخری ملکہ آ گیا 2014 میں سپٹمبر میں دسٹک انفرمیشن سسٹم فر ایڈیوکیشن کے ایک ریپورٹ کے مطابق 43 861 گورنمنٹ سکولز پریویٹ سکولز اور پریویٹ ایڈیوکیشن انیڈیوکیشن لیکن آج سلولی سال کو ایک ہزار سکولوں کے تحت پورے چارہ دار سکولوں کو بن کر دیا کے جی ٹو پی جی ایڈیوکیشن کے نام پر پرامیس کر کے کمپلیٹ پریمیری سیکشن کو خاص کر کے پریمیری سیکشن کو بن کر دیا گیا جب لڑکا ہو یا لڑکی پریمیری ایڈیوکیشن اس کو نہیں ملیں گا دونے پی جی تک آ جائیں گے یہ آج تلنگانہ کی عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے تلنگانہ گورنمنٹ کو سوچنے کی جو رہا ہے کے سی آر صاحب جہاں کٹنگ لگانا کرکٹ کٹنگ لگا دیئے تاکہ بچہ جو ہے یہ جس نہیں پڑھیں گا دونے پی جی تک آ جائیں گا آج کے سی آر صاحب کے پاس سے یہ میسیج آر آکے جو جس کے پاس پیسے ہے پی کرو سکول میں پڑھا لو کام کرو کچھ بھی کرو بھلکہ ہمارا ڈیمائنڈ یہ ہے کہ جس طرح پہلے سپنڈی ہوتا تھا اس سے زیادہ سپنڈی ہونا چاہیے کیونکہ دن بدن ہمارا دیش ترخی کے طرف جا رہا ہمارا سٹیٹ کو کسی آر صاحب نمبر ون دور رہے تو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں نمبر ون دور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پر زیادہ سپنڈی اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزیٹ فشرز دپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838 آندرہ پردیش میں وائی اصار کانگریس کی حکومات کا پہلا بجٹ براہ سال 2021 آج آسمبلی میں پیش کر دیا گیا وزیر فائنانس بی راجندر سالنات نے اپنی تقریب میں کئی فلائی اسکیموں کا اعلان کیا جن میں وائی اصار کلیانا کانکو اسکیم بھی شامل ہے جس کے تحت اخلیتوں کے بشمول گمزر تبخات کی لڑکیوں کی شادی کے لیے رخمی امداد دی جائے گی انہیں کہا کہ ریاست حکومت سماج کے تمام تبخات کے ساتھ انصاف کرے گی اور انہیں غربت کی سطح سے اوپر اٹھانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائے انہیں بتایا کہ متحدہ اندر پردیش میں شریف وائی اصر راج شکرڈی نے جن فلا اسکیمات کا آغاز کیا تھا انہیں یہاں بھی شروع کیا جائے گا انہیں بتایا کہ ریاست حکومت بے گر افراد میں 25 لاکھ پٹے جات تقسیم کرے گی بجٹ میں درجے فریس اقوام کے لیے 15000 اکوڑ پر مختص کیے گئے ہیں ادھیکش مریو گاورو نیلے سبیل مین سممت 20 20 آرث سممت 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 بجٹ سمم 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 سم 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 مون رئیٹی گاورو نی Young سم سم س ب ох س س س س س موسیقی 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 عربن سوبرمالیم only two weeks ago the economic survey promises 7% not even the 7.5 that they achieved over the last five years and certainly nowhere near the double digit growth that they boasted about five years ago while the economic survey promises 7% the budget document are premised upon an 8% growth I have not come across recently a situation where the economics division is projecting 7% growth whereas the ministry is projecting 8% growth now how will they achieve the 7 or 8% growth firstly every economist of international repute and national repute has said we must do structural reforms the budget speech in two paragraphs uses the phrase structural reforms maybe there are one or two places more but I found them in paragraph 9 and paragraph 24 but a close reading of the budget speech will indicate that there are no structural reforms that are being proposed let's start with taxation and the first period is period A 2018-19 upon 17-18 the second period is period B 2019-20 upon 2018-19 corporation tax in period A it grew by 16.17% in period B they are projecting a 15.43% growth fair but lower than last year income tax income tax period A it grew by 7.1% in period B they are projecting a whopping 23.25% customs duties in period A it was negative 8.6% in period B they are projecting a whopping 32% union excise duties in period A it was flat in period B it is 15.55% GST in period A it was 3.38% in period B it is 45% except corporation tax every other number to be polite is suspect none of these numbers is credible so where will they get these revenues from in 17-18 gross fixed capital formation was 48,96,000 crore roughly 49,00,000 crore in 2018-19 it was about 55,69,000 crore a growth of 13.74% but the GFCF ratio is still only around 30% خواہدے کے مطابق کاروی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی انہوں نے سپریم کوٹ کی ہدایت کے روشنی میں ان مصطفی شدہ ارکان اسمبلی سے پھر سے استحفے طلب کیے اور ان کا جائزہ لے کر شخصی ملاقات کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ میانو I udah weten dessa press conference officially to clarify the entire situation ہمارے کے لئے کے لئےども مجھے گئے سکھتا hingeمت ، میں نے س imagín terrifying سے بھی یہ ساعترف اور میں بچانے رہے ہیں ، پہنچتا ہوں گے میں اپنے ساعترف کریں اور ساعترف کریں دیکھنے سے چیئے من یہ ساعترف کرتے ہیں اور پہنچتا ہوں ، جای چیئے اس کا مطلب حلی علیہارہ اور لیکن میں اپنے صرف میں صرف آتھڈ کرنے لئے pour بارد. The remaining 5 people whose resignation letters were in the format I have given them time given 2 days time from 12th onwards. 13th and 14th happened to be holidays. I have called 3 of them on 12th. The remaining people on 15th. ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ال مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون کنناٹک میں جاری سیاسی بوران کے شلطے سپریم کورٹ نے آج ایک اہم رولنگ دیتے ہوئے سپیکر اسمبلی رمیش کمار کو سولہ آرکان اسمبلی کے سطفوں پر کوئی فیصلہ لینے سے باز رکھا ہے مصطفی شدہ آرکان نے کل عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے اس معاملے میں عدلیہ کی مداخلت کی درخواست کی تھی اور سپریم کورٹ نے کل انہارکان اسمبلی کو شام شہ بجتہ کی سپیکر سے مملکے اپنا مسئلہ پیش کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے مطابق انہارکان اسمبلی نے سپیکر سے ملاقات کی اور تازے استفعے پیش کیے اور پھر خصوصی تیارے کے ذریعے بمبئی واپس ہو گئے جہاں وہ ایک فائسٹار روٹر میں چھے دن سے مقیم ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی